L.A.C. یعنی وہ سرحد جو کسی لکیر یا کانٹے دار تاروں سے پریبھاشت نہیں ہوتی وہ لکیر جو دو دیشوں کی سوچ اور سمجھوتے سے پریبھاشت ہوتی L.A.C. یعنی وہ علاقہ جہاں پر چنوٹیاں بتا کر نہیں آتی کب کون سی مشکل آپ کے سامنے آ جائے گی آپ کو پتہ نہیں لیکن آپ کو تیار رہنا ہے L.A.C. یعنی وہ علاقہ جہاں پر کس طرح سے آپ کو دشمن سے مقابلہ کرنا ہے وہ بھی کئی سمجھوتوں کے دائرے میں قید ہے آپ کو اسی انسار کرنا ہے لیکن پراکرم میں کمی نہیں ہونی چاہیے سال در سال جس طریقے سے بھارتی سینہ نے اپنی تیناتی اپنی مستیدی یہاں پر رکھی ہے ان مشکلوں سے لڑتے ہوئے ایک اور تھنڈ کا موسم سامنے ہے مشکلیں سامنے ہیں لیکن سینہ اڑا کر کھڑے ہیں ہمارے جوان تابمان مائنس پیس کے نیچے کا ہے بھارتی سینہ کے جوان لائن آف ایکچول کنٹرول کے پاس پٹرولنگ ڈیوٹی پر ہے کسی موسم میں پٹرولنگ کٹے لی لگ بھگ 18 ہزار فیٹ کی اوچائی پر ستھت اتری سککن کے ان علاقوں میں بھیشن تھنڈ پڑ رہی ہے اس بار سردیاں جلدی آ گئی لیکن سرکشہ میں کوئی چوک نہیں ہو سکتی پرستھتیاں ایسی ہیں کہ یہ سردیاں سنگھرش کی گرمی لائے ہیں مشکلیں بہت اے لیکن ہم سامنہ کرتے ہیں یہ پوڈر کے بہت نزدیک کا علاقہ ہے پاسی میں چین کا کشیتر شروع ہو جاتا ہے بھارتی سینہ پوری مستیدی کے ساتھ سرحد کے اس علاقے کے چپے چپے پر تہنات رہ کر پیٹرولنگ کرتی ہے پاڈرہ سٹھا ہوا علاقہ ہے اس لئے اپنے علاقے کے سرچہ کے لئے ہمیں پیٹرول کرتے ہیں لیکن یہاں پر تہنات رہنا بلکل بھی آسان نہیں سردیوں کے سامانی موسم سے پہلے ہی یہاں پر گھڑنوں گھڑنوں تک بر نظر آ رہی ہے اس موچائی پر آکسیجن کی کمی بھی محسوس ہوتی ہے موسم یہاں ایسا برطاب کرتا ہے مانو دشمن سے کم نہیں حالانکہ بھاتیہ سینہ کے لئے ایسے علاقوں میں تیناتی کوئی نئی بات نہیں ہے اس طرح کے علاقوں میں تیناتی ان کے پرشکشن کا اہم حصہ ہوتا ہے ادھکتر سرہدی علاقوں میں کموویش ایسے ہی حالات ہوتے ہیں سیاچن کا مائنس کا تاپمان ہو کرگل کی دھنڈی اونچی چوٹیاں کشمیر کے درگم حالات یا پھر سکھیم سے لے کر پوروطر کی اونچی چوٹیاں بھاتیہ سینہ کے حوصلے کے آگے کوئی نہیں ٹک سکنا انہی حوصلوں نے ہر میدان فتح کیا ہے ہر اونچائی پر ترنگا پھیرایا ہے